اسلام علیکم ویلکم تو جی ایف ایکس منٹور میں آپ کا ٹیچر عمران اور آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایجسمنٹس کی کچھ اور چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بہت زیادہ بڑی نہیں ہے اس لیے ایک دو تین کو میں ایک ساتھ ملا کے آپ لوگ کو بتانے والا ہوں سو آئی ہوپ آپ لوگ کو یہ کلاس بہت پسند آئے گی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آرائیر ویلکم بیک سو یہاں اگر آپ دیکھیں تو میں نے یہ کہ میں جوپن کیا ہوا ہے اور آج اس میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں پچھلی کچھ کلاسز میں جو ایجسمنٹس ہم نے دیکھی تھی اس میں بریٹس ان کنٹراس لیولز کروز ایکسپوشر وائبرنس بھی تھا ہیو ساچریشن بھی دیکھ لیا کلر بیلنس بھی دیکھ لیا بلیک ان وائٹ بہت پہلے دیکھ چکے تھے آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں فوٹو فیلٹر اور فوٹو فیلٹر بڑا سمپل سا ہے اور اس کا پرپس کیا ہے دیکھیں جیسے ہی میں نے اپلائے کیا آپ کے اس ایمیج پر تھوڑا سا یلو ایک ٹینٹ آنا شروع ہو چکا ہے یلو ٹینٹ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں سے آپ ڈیفرنٹ وارمینگ یا کولنگ فیلٹرز آپ اپلائے کر سکتے ہیں ایسا چھ اتنا بڑا واضح ڈیفرنس آپ کو اگر فیل نہیں ہو رہا تو دیکھیں وارمینگ فیلٹر میں میں آ رہا ہوں اور یہ اس کو میں جاسی آگے بڑھا رہا ہوں تو اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ تھوڑی اور بڑھا دیتا ہے انٹینسٹی بڑھانے سے یہ ہو رہا ہے کہ آپ اس کو اپنی مرضی سے ایجسٹ کر سکتے ہیں پلس یہاں نیچے ایک پریزرو لیومنوسٹی دیا ہوا ہے اگر یہ ہٹا دیں گے تو اوورال ایمیج کی جو برائٹنس ہے یا لائٹ ہے لیومننس کہتے ہیں روشنی کو لیومننس کو یہ پریزرو کرتا ہے جو اوریجنل ایمیج ہے اس میں جتنی روشنی ہے جس طرح کی انٹینسٹی ہے لائٹ کی اس کو مینٹین کرتے ہوئے یہ دوسرا کلر ڈال رہا ہے اتنا زیادہ ایمپورٹنٹ شاید آپ لوگوں کو نہ لگے بکرز یہ تمام تر چیزیں ہم اپنے کلر بیلنس کے طرح بھی کر سکتے ہیں جیسے پچھلی کلاس جو تھی آپ لوگوں نے یقین دیکھے ہوگی جو دے ٹو نائٹ ہم نے کنورٹ کیا تھا اور اس میں جب ڈارک کر دیا تھا تو ہم نے تھوڑا سا بلو ایک اس میں ٹنٹ ڈالا تھا یعنی کہ کول کلرز ہم نے کیے تھے کلر بیلنس کے طرح وہی کام آپ اس کے طرح بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور اس اس کوئی سمپل آپ اس کے طرح ڈائرکلی کر سکتے ہیں اگر یاد رکھی گا کہ رائٹ ناو میں ایک ایجسمنٹ لیئر کے تھوڑ کر رہا ہوں ضروری نہیں ہے کہ آپ ایجسمنٹ لیئر کے ہی تھوڑ کریں اگر میں اس لیئر کی ایک کوپی لے لوں اور ایمیج میں جا کے ایجسمنٹس میں یہاں سے اگر میں اپلائے کرتا ہوں فوڈو فیلٹر تو یاد رکھی گا کہ یہ آپ کی لیئر پر پر پرمیننٹ چینج کر رہا ہے سو اس وقت جو میں ڈے ٹو نائٹ کر رہا تھا اس میں میں نے یہی کیا تھا کہ میں نے پرمیننٹ چینج کیا تھا اگر آپ لوگوں نے بہت اچھے سے اس کی پریکٹس بھی کی ہے میں نے دیکھا کافی سارے گروپ کے اوپر ہمارے جو گروپ ہے کمیونٹی گروپ اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو نیچے لنک ڈسکرپشن میں ہے اور وہ ضرور جا کے جوائن کریں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک جوائن نہیں کیا بہت اچھا کام آ رہا ہے سب کا مجھے بہت بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اور میں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا زیادہ خوش ہوں آپ لوگوں کا کام دیکھ کر میں ریپلائے یا کمنٹس بہت کم کرتا ہوں اس پر لیکن دیکھتا ضرور ہوں صحیح ہے آرائیٹ سو وارمنگ فلٹر اور کولنگ فلٹر کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ایکسٹرا آپشنز اور یہاں پر بنے بنائے دیئے ہیں لیکھ ریڈ ٹون چاہیے آپ کو یلو ٹون چاہیے یہاں گرین ٹون چاہیے اور یہ انٹینسٹی آپ یہاں سے بڑھا یا گھٹا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ خود سے کوئی کلر دینا چاہیں تو آپ ڈیریکلی یہاں پر کلک کریں اور آپ خود سے کچھ کلر دے کر کے اس پر اپلائے کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے بہت ہی لو سیچوریٹڈ اگر کلر لیا تو ریزلڈ بھی لو سیچوریٹڈ آئے گا ہائی سیچوریٹڈ کلر لیں گے تو ہائی سیچوریٹڈ کلر آئیں گے اگر آپ کو یہ سمجھ میں آئی گیا ہوگا یہ بہت چھوٹی سی چیز تھی فوٹو فیلٹر بیکز اس کے تھرو آپ ایمیج میں کلر ٹونز بہت ایزیلی ڈال سکتے ہیں اپارٹ فرم دس میں نے جیسے ہی آپ کو بتایا کہ کنٹرول جے کر کے میں نے کوپی لی تھی اور ڈیریکلی یہاں سے اپلائے کیا تھا اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ایجسمنٹ ڈیریکلی لیئر پر نہیں اپلائے کر رہے ہیں تو پھر وہ ہی آپ کے پاس یہاں پہ ایجسمنٹ لیئر بھی موجود ہیں آپ اس کے تھرو بھی کر سکتے ہیں ایجسمنٹ لیئر کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ جب چاہیں اس کو دوبارہ سے چینج کر سکتے ہیں اور ماسکنگ کر سکتے ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں جو نیکسٹ ایجسمنٹ ہے وہ ہے ڈیفرنسی تھوڑی سی چینل مکسر سو چینل مکسر بلکل ویسے ہی ہے جیسے آپ نے چینلز والی کلاس دیکھی تھی اگر نہیں دیکھی تو یہاں لنک دیا بھائی پلیز جا کر دیکھیں جس طرح سے ڈیفرنٹ تین یہ کلرز ہیں ریڈ گرین ڈ بلو ہر ایمیج میں ان کی کونٹیٹی موجود ہوتی ہے سو اگر آپ یہاں پر آکے دیکھیں تو یہاں پر جیسی میں نے یہ اپلائے کیا آپ کے پاس یہ جو پینل آ رہا ہے اس میں کچھ پریسیٹس دیئے ہیں میں بھی اس کی بات نہیں کر رہا ہوں جسٹ سی دس آؤٹپوٹ چینل اس وقت ریڈ ہے یا گرین آپ سیلیکٹ کر سکتے ہو یا بلو سیلیکٹ کر سکتے ہو اگر میں ریڈ سیلیکٹ کرتا ہوں تو اس میں ریڈ ہنڈری پرسنٹ ہے گرین ڈ بلو زیرو ہے یہ چیز آپ یہاں پر کر سکتے ہو کہ آپ چاہ رہے ہو کہ اسی ایمیج میں بلو کی یعنی ریڈ کے چینل میں بلو کی کونٹیٹی اور بڑھا دے ٹھیک ہے یا گھٹ آ دے ٹھیک ہے ناو سیملیرلی گرین کی کونٹیٹی بڑھا دے ناو یاد رکھی گا کہ گرین کی کونٹیٹی بڑھانے سے آپ کا ایمیج گرین نہیں ہو رہا ہے یعنی گرین چینل میں جو انفرمیشن ہے وہ ایڈ ہو رہی ہے اس وقت ریڈ چینل میں یہ یاد رکھی گا کہ ایفیکٹ جو پڑے گا وہ اس چینل پر پڑے گا جو آپ نے سلیک کیا ہوا ہے جو چیز یہاں پر ایک اور دی ہو یہ بڑی انٹریسٹنگ سی وہ یہ ہے کہ آپ اپنا جس طرح سے بلیک ان وائٹ پر اپنے آپشن دیکھا تھا بلیک ان وائٹ کلر والے میں اس میں میں نے آپ کو ایک ایجسمنٹ بتائی تھی بلیک ان وائٹ کی اگزیکلی ویسا ہی کام آپ چینل مکسر کے تھو بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس دیا ہوا ہے مونوکروم اور یہاں سے آپ اگر کلرز کو چینج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یاد رکھی گا کہ کلر چینج نہیں ہو رہے ہوں گے آپ کے پرٹیکلر ایمیج میں جہاں جہاں پہ جو ریڈ یا گرین یا بلو کی کونٹیٹی اس کو کم یا زیادہ کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ پرٹیکلر پارٹ ڈارک یا لائٹ ہو سکتا ہے تو اس ایمیج میں تو یہ کام کرنا اتنا اپروپریٹ نہیں ہے کیونکہ اس میں اتنے زیادہ کلرز تھے نہیں ایک اور ایمیج میں نے یہاں پر رکھا ہوا ہے اگر آپ اور سے دیکھیں تو اس میں بہت واضح طور پر آپ کو بلو اینڈ گرین دیکھ رہا ہے اور اگر اس پر میں آگر کے چینل مکسر اپلائے کرتا ہوں اور مونوکروم کر دیتا ہوں اب دیکھیں میں صرف گرین کو اگر برائٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ یہاں سے بڑھے گا اور اگر بلو کو برائٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ یہ چیز ہوگی ہے دیکھیں اس وقت اس میں صرف آسمان میں چینج جا رہا ہے کیونکہ ہمارے اس ایمیج میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بلو زیادہ ہے گرین میں اگر آپ اور سے دیکھیں اگر میں گرین میں چینجز لارہا ہوں تو سکائے میں بھی تھوڑی سی چینجز آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ ہلکا سا گرین شیڈ اس میں موجود ہے سو ڈیفنیٹلی یہ بھی آپ کے پاس آپشن ہے لیکن پھر میں آپ سے سجیسٹ یہ کروں گا کہ بجائے چینل مکسر کے اگر آپ کو بلیک ان وائٹ کرنا ہی ہے تو لیٹس گو فور بلیک ان وائٹ یہ ایمیزنگلی آسم کیونکہ اس میں زیادہ بہت زیادہ کنٹرول آپ کو دیئے ہیں صرف گرین نہیں ریڈ یلو، گرین، سیانز، بلوز اور مجینٹا یہ اتنے سارے جب آپ کو ملتے ہیں تو آپ کے پاس کنٹرول بہت زیادہ ہو جاتا ہے اگر میں سجیسٹ یہ کروں گا کہ جب بھی آپ کو بلیک ان وائٹ کرنا ہو ایمیج کو تو اسی کے تھرو کیا کریں اگر پسند آئیے تو پلیز لائک کریں اور سبسکرائب کریں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو شکریہ